اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار سپورٹس راؤنڈ اپ کا جس کے لیے ہمارے ساتھی غزنفر حیدر اسفک سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں تو غزنفر اس ہفتے کیا کیا خبریں ہیں؟ پہلی سٹوریز کرکٹ ورل کپ کے بارے میں ہے انگلینڈ کرکٹ بول نے ورل کپ اورگنائزنگ کمیٹی کو یہ کہا ہے کہ چار سو رنز کے جو اپنے پلے کارڈز سکور کارڈز پرنٹ کیے تھے ان ساروں کو واپس بلائیں اور فائیو ہنڈرڈ کے سکور کارڈز ہم وہ پرنٹ کریں اچھا ویسے تو چار سو کی پرنٹ ہوتے آئیں یہ ورل کپ بس شروع ہونے والا ہے اب ان کو یہ کیا خیال آئے کہ پانچ سو کے بنانے نکلیں ابھی کچھ جن پہلے پاکستان اور انگلینڈ کی جو سیریز تھی ورل کپ سے پہلے اس میں سوائے ایک ماچ کے چار ماچز میں کنسسٹنٹلی دونوں ٹیموں نے سارے تین سو سے زیادہ سکور کیا اس کے بعد گوشت سا سال انگلینڈ نے سب سے زیادہ سکور کیا تھا ایک ون دے میں چار سو اکیاسی اگنس آسٹریلیا پچز بھی جو ہیں وہ اس بار ورل کپ میں فلائٹ پچز ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جو ارگنیزنگ کمیٹیوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پانچ سو سکور بنے گا ہی بنے گا اور پانچ سو کے سکور کارڈز پرنٹ کیے جائیں یعنی بیٹسمن کی چاندی اور بولرز کے لیے مشکلات ہوں گی جیسے کہ میں نے کہا کہ فلائٹ پچز ہیں یوزیلی سیم ہوتا ہے اور بہت زیادہ باؤنسی پچز ہوتی ہیں انگلینڈ کی لیکن سکور زیادہ بنے گا تو لوگ زیادہ جو ہیں وہ میچے دیکھنے آنگے اس لیے آئی سی سین انٹسائیڈ کیا ہے کہ ایک اور وجہ اس میں ایک فیکٹر ہے کہ ساوٹ ایشن بولرز جو ہیں ان کو شاید تھوڑی بہت ہلپ ہو اس لیے کہ وہ فلائٹ پچز پر بولنگ کرنے کے عادی ہوتے ہیں لیکن بارش کے بعد جو ہیں وہ کنڈیشنز چینج ہو جائے گی پاکستان اور ویسنڈیز کا بھی ابھی جو میچ اور نوٹنگم میں دو تین دن بعد اس میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ بارش ہوگی ہمارے ساتھ کی اب درشی شکور جو ہیں وہ نوٹنگم سٹیڈیم کے باہر موجود تھے آپ سے کچھ سے پہلے میں نے ان سے بات کی نظر میں نوٹنگم کا ٹرینڈ بریش کرکٹ گراؤنڈ جو بہت ہی مشہور کرکٹ گراؤنڈ ہے اور جہاں پر پاکستان نے اپنے ورلڈ کپ کے پہلے دو میچز کھیلنے ہیں پہلا میچ پاکستان کا ویسنڈیز کے خلاف ہے اکتیس مئی کو اور پھر تین جون کو پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف میچ کھیلے گی لیکن یہاں نوٹنگم کا جو موسم ہے وہ بھی دشوار نظر آ رہا ہے کیونکہ کبھی دھوپ نکل آتی ہے اور کبھی جو ہے وہ ہلکی بھلکی بارش ہوتی ہے لیکن زیادہ تر یہاں پر جو بادل ہیں گہرے بادل وہ چھائے ہوئے ہیں یہاں ریزرف ڈے نہیں ہیں میچ اگر واش آؤٹ ہو جاتا ہے خراب موسم کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دیا جائے گا جو کہ بہتی کروشل اور بہتی وائٹل صورت اختیار کر سکتا ہے کسی بھی ٹیم کے لیے اچھا دیکھتے ہیں کرکٹ کا کیا ہوگا بارش ہوگی نہیں ہوگی اس میچ کے لیے دوسری سٹوئی فوٹبال کے بارے میں تھی نیو کاسل یونائیٹڈ کا ذکر آپ کر رہے تھے دوبائی کا جو بن زیاد گروپ ہے انہوں نے نیو کاسل یونائیٹڈ کو خریبنی کی پیشش کی ہے یہ نیو کاسل یونائیٹڈ کے جو اونر ہے مائی کیشلے جو سپورچ داریکٹ بہت بڑی ایک کمپنی ہے انگلینڈ میں کی اس کو بھی اون کرتے ہیں ساڑھے تین سو ملین پاؤنڈ کی انہوں نے ان کو پیشکش کی ہے ابھی موہدہ جو ہے وہ زیر غور ہے آپ اس میں دونوں پارٹیز بات کریں بگ بھی سکتا ہے نہیں بھی بگ سکتا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے فوٹبال ٹرانسورس میں یوزیلی این ٹائم پہ ڈیل جو ہے وہ نہیں بھی ہوتی تو ابھی باتیں چل رہیے دیکھتے گیا ہوتا ہے اچھا اور اگر یہ دوسرا مطلب اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر یہ دوسرا کلاب ہوگا جو مشرق وستہ یا گاوز پلینے اس کی کنٹرول میں ہوگا ہے ہاں اس سے پہلے دوزار آٹھ میں مانچسٹر سٹی نے ابودابی گروپ جو ہے انہوں نے ٹیک آور کیا تھا مانچسٹر سٹی کو اور مانچسٹر سٹی جو ہے وہ دوسری یا تیسری ڈیویجن میں تب کھیل رہا ہوتا تھا لیکن جب ابودابی گروپ نے ٹیک آور کیا اس کے بعد انہوں نے پانسو چھ سو ملین صرف ٹرانسور بجٹ رکھا تھا تو اتنے بڑے بجٹ کے بعد وہ بہت سارے جو ہیں انامی گرامی کھلاڑی جائے وہ لے کر آئے اور مانچسٹر سٹی یورپ یا انگلینڈ کا نہیں دنیا کے بیسٹ کلپز میں آتا ہے تو اگر نیو کاسل کے ساتھ یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو نیو کاسل کی بھی قسمت بدل جائے گی چلیں دیکھنے قسمت بدلتی ہے نہیں ہے غزنفر حیدر بہت شکریہ ہم سے بات کر دیکھا